بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے تو آج میں کچھ انٹرسٹنگ فیٹس آپ سے شیئر کروں گی ڈینماک کے سب سے پہلے تو یہ پانی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں پانی جو ہے یہاں پہ نل کا یوز کیا جاتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ جب ہم اسے موف کرتے ہیں تو یہ تھنڈا تھنڈا پانی آتا ہے فریج کے پانی کی ضرورت نہیں اچھا خاصا تھنڈا ہوتا ہے اور اگر آپ کو برطن وغیرہ دھونے کے لیے گرم پانی چاہیے ہو دوسرا چاہیے ہو تو وہ جو ہے وہ اسی نل کو آپ لیفٹ سائٹ پہ موف کر دیں گے تو پانی جو آئے گا وہ گرم آئے گا ٹھیک ہے گرم بھی آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ساف بھی نہیں ہے مطلب برطن وغیرہ دھونے کے لیے تو ٹھیک ہے یہ زیادہ گرم ہے ہلکا ساپ اس طرف کر دیں گے تو نورمل آ جاتا ہے تو اس سے آپ گرم پانی یوز کر دیں خیر پانی کو زائیں نہیں کرنا ہوتا پانی تو ویسے یہاں پہ کافی ہے کوئی کمی نہیں ہے پانی کی کیونکہ بارشیں بہت ہوتی ہیں لیکن زائیں نہیں کرنا ہوتا ظاہر ہے پانی زائیں کرنا تو گناہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا بل بھی آتا ہے جو کہ ہمارے کرائے کے ساتھ ہی شامل ہوتا ہے ساری یوٹیلیٹیز کا یعنی کہ بجلی گیس اور یہ جو دوسرا پانی وغیرہ کا یوز ہے یہ ہمارا بل ایک ساتھ یہ آتا ہے سیکنڈ آ جاتے ہیں گرینری پہ گرینری یہاں پہ بہت ہے جیسے کہ آپ کو میری ویڈیوز میں نظر آتا ہی ہوگا ساف ستھرا یعنی محول بہت کلین ہے اور گرینری ہے گرینری جو ہے اس کی وجہ سے بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ درخ وغیرہ لگانا کتنا اچھا ہوتا ہے کسی بھی جگہ کے لئے تو بارش ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ کہ روڈز پہ پانی نہیں جمع ہوتا اس کی وجہ یہ چھوٹے چھوٹے سے گٹر ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے جگہ جگہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے گٹر بنائے ہوئے جو کہ بند ہوتے ہیں کھلے نہیں ہوتے بند ہوتے ہیں اور بارش کا جو بھی پانی ہے اگر آپ کی انکلائنڈ بھی ہے کوئی بھی سرفیس تو وہ وہاں پہ جا کے جمع ہوتا نہیں ہے سارا چلا جاتا ہے ہلکا سا جمع ہوتا ہے جو بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے لیکن پھر وہ پانی چلا جاتا ہے یہ بڑا فائدہ ہے یہاں پہ حالانکہ اوپر نیچے بہت بنا ہوا ہے کچھ چیزیں اچائی پہ ہیں کچھ چیزیں نیچے ہیں لیکن پانی آپ پھر بھی دیکھیں جمع نہیں ہوتا اور بارشیں اتنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے یہ دس بینٹ جو یہاں پہ رکھے ہیں میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے گرین گرین سے تو یہ گلاس اور میٹل اور اس طرح کی چیزیں پھیکنے کے لئے یہ الگ بنائے ہوئے اور یہ پیپر والا الگ ہے جو لیفٹ سائیڈ پہ وہ پیپرز پھیکنے کا ہے یعنی کوئی پیپر والی چیزوں آپ اس میں پھیکیں اور یہ جو بلو والا ہے بڑا ڈزمنٹ یہ آم جو کچھرا ہمارا کی چند اور اس طرح کا ہوتا ہے وہ یہاں پھیک سکتے ہیں اور یہ راؤنڈ والا جو ہے میں شیئر کیا تھا پینٹ اس میں لگتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے پیسے بھی ملتے ہیں اچھا اب میں ایک اور چیز آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو یہاں پہ پڑھا ہوا ہے یہ کسی نے اپنا سامان یہاں پہ نیچے پھینک دیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی سامان کسی کا پرانا ہو جاتا ہے تو نیچے ایک جگہ بنی ہوئی ہے جیسے یہ جو گری سا گھر جیسا بناوا ہے یہاں پہ یا پھر بہار یہاں یہ لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں چاہے سامان اتنا برا نہ بھی ہو بس سوڑی بہت خرابی ہو تو لوگ پھینک دیتے ہیں مطلب ریپیرنگ کا تو مجھے یہاں کوئی زیادہ نظر ہی نہیں آتا جو بھی چیز خراب ہوئی وہ نیچے پھینک دی کسی کو بھی چاہیے تو وہ لے بھی سکتا ہے اور پھر یہ ایک گاڑی آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ سارا سامان اٹھا کے لے جاتی ہے پہلے میں نے کبھی سنا تھا کہ وہاں پہ کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو باہر رکھ دیتے ہیں لیکن اب میں نے یہاں پہ خود دیکھ لیا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹی وی ہو سوفا ہو بیڈ ہو کچھ بھی تھوڑا بہت بھی خراب ہوتا ہے تو یہ لوگ باہر رکھ دیتے ہیں اور کسی کو ضرورت ہو تو وہ لے جائے اور اگر کوئی نہیں لے کے جاتا تو گورنمنٹ کی یہ گاڑی آتی ہے سارا سامان لے جاتی ہے اور شاید اس کو ری سائیکل وغیرہ کرتے ہوں گے یہ لوگ تو جو بھی کرتے ہیں بہرحال لے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سیکنڈ اینڈ شاپ بھی ہے سامان کی بعض لوگ وہاں پہ بھی چھوڑ آتے ہیں ایز ای چیریٹی ہے ایز 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 چھوڑ گیا جاتے ہیں لیکن وہ لوگ پھر اس سامان کو آگے بیچتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور بات آ جاتی ہے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں کہ گھر میں کیا کیا چیزیں یہاں پہ جو رینٹ پہ ہم گھر لیتے ہیں اس میں یہ اوون فٹ ہوتا ہے جس میں اوپر چولے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں چار سٹووز ہوتے ہیں اس میں اور اوون کا کام بھی کرتا ہے یہ نیچے آپ کیک وغیرہ بیگ کریں پیزا وغیرہ بیگ کریں تو یہ یہاں پہ آلریڈی فٹ ہوتا ہے زیادہ تر فلیٹس میں زیادہ تر میں نہیں بلکہ یہ تو ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ یہ ریفریجریٹر ریفریجریٹر بھی زیادہ تر ہر اپارٹمنٹ میں آپ کو انسٹال ملے گا یعنی کہ ہوگا پہلے سے ہی موجود اس کے علاوہ واشنگ ماشین جو ہے وہ بھی انسٹال ہوئی بھی ہوتی ہے واشنگ ماشین اور اس کے ساتھ ہی ڈرائر یہ کپڑے سکھانے کا جو ڈرائر ہوتا ہے یہ واشنگ ماشین کے اوپر انہوں نے رکھا بہتا ہے یہ دونوں بھی ہمارے اس اپارٹمنٹ میں یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن کئی اپارٹمنٹ میں واشنگ ماشین نہیں بھی ہوتی تو وہ جو مین ان کا کمیون کی طرف کوئی لانڈری ہوتی ہے بڑی وہاں بڑی بڑی ماشین لگی ہوتی ہیں وہاں جا کے دھولے تھے لوگ اکسر تو وہ بھی بہت اکنومیکل پڑتا ہے بہت سستہ پڑتا ہے لیکن اس میں آنے جانے کی ہو رہی ہے گھر میں ماشین ہوتی ہے تو زیادہ ایزی رہتا ہے جس وقت بھی ہم نے چہاد ہو لیا اور یہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ ایک کبڑ ہے یہ بھی یہاں پہ فکس ہوتی ہے زیادہ تا اپارٹمنٹ میں ایک نائے کیبنٹ تو آپ کو دیوی ہوگی کبڑ دیوگی کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے اور یہ 3 ڈور والی علماری ہے اور اوپر بھی اس میں دیا ہوا ہے کہ آپ اس میں لگا کے تو یہ میرے بہت کام آتی ہے اور اس کے علاوہ مجھے کسی علماری کی گھر میں ضرورت نہیں پڑی ہاں کچن میں بھی ایک علماری ہے وہ کچن کے لیے ہوتی ہے لیکن میں نے اس میں بھی سارے کپڑی سیٹ کیے ہوئے اوپر جو ہے ہم لوگ سردیوں کے جو بستر ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں تو اندھیان بار رکھنا پڑتا ہے فریج کا اور ان چیزوں کا اوون وغیرہ کا واشنگ مشینگ اگر یہ خراب ہو گئی تو یہ آپ کے ایڈوانس میں سے پیسے کاٹ لیں گے اور کافی بڑے ایڈوانس میں یہ لوگ ایڈوانس لیتے ہیں جب ہم شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اور تھوڑی بھی کوئی مسئلہ ہو تو یہ بہت بڑا ایڈوانس کاٹ لیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھا رہی ہوں سائیکلنگ سائیکلنگ یہاں لوگ بہت کرتے ہیں اور سائیکل کا بقاعدہ انہوں نے ٹریکس بنائے ہوئے ہر روڈ پہ آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پارک بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی سائیکل بس لوگ کر دیں اپنی سائیکل اور یہ کہ پیٹرول کی بھی کافی بچت ہو جاتی ہے انہیں بھی اچھی چیز ہے اب ایک اور انٹرسٹنگ بات آگئی کہ میڈز یہاں پہ نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ میڈز کی سیلری یہاں پہ اتنی ہوتی ہے کہ ہماری یادی سیلری اسی میں نکل جائے گی تو میڈ وغیرہ رکھنا یہاں پہ افورڈیبل نہیں ہے جو بہت امیل لوگ ہوتے ہوں گے شاید وہ رکھتے ہوں گے تو ہم جو ہے وہ اپنا کام خود ہی کر لیں وہ ہی زیادہ بہتر رہتا ہے نیکسٹ اب آ جاتے ہیں ایکویلیٹی پہ ایکویلیٹی یعنی کہ مطلب زیادہ غریب لوگ آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے اگر کوئی صدقہ خیرات بغیرہ بھی کرنا ہو تو بہت مشکل سے ملتے ہیں وجہ یہ کہ گورنمنٹ جن لوگوں کی عامتنی کم ہوتی ہے ان کو کافی چیزوں میں کنسیشن دیتی ہے لیکن اگر آپ کی سیلری بڑھ جائے اور کچھ ہو تو پھر وہ کنسیشن واپس بھی لے لیتی ہے لیکن اتنا اچھا ہے یہاں پہ نظام کہ غریب بندہ بھی آرام سے سروائیف کر لیتا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور انٹرسنگ بات کہ یہ لوگ بیک چیزیں بہت کھاتے ہیں یعنی بیکری آئٹمز بہت کھاتے ہیں یہ تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کیک کا ایک ڈبا دکھا رہی ہوں جو یہاں پہ ملتا ہے بڑا اچھا کیک بنتا ہے اس سے بھی تو یہ لوگ بیکری آئٹمز اور میٹھی چیزیں بہت کھاتے ہیں چوکلیٹس وغیرہ بہت کھاتے ہیں اور بریڈ بھی بہت کھاتے ہیں ناشتے میں کھانے میں اور ڈینر میں سب میں یہ لوگ بریڈ کھاتے ہیں لمبی سی بریڈ آتی ہے اسے کٹنگ کر کے اور اس میں سپریڈ وغیرہ بہت طرح کے ان کے ملتے ہیں چیز سپریڈ ہے اور پتہ نہیں کس کس طرح کے وہ سارے یہ لوگ لگا کے اور بریڈ بھی بہت یوز کرتے ہیں جو کہ بیکٹ ہوتی ہے اور ایک اور عجیب سا ٹریڈیشن ہے کہ جب ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں ان کے سوڈنٹس تو وہ ایک گاڑی میں سارے سوڈنٹ بیٹھ کے ڈگری کی کیپ پہن کے اور کوئی گانے وغیرہ چلاتے ہیں اور پھر سارے ایریاز میں گھومتے ہیں وہی بڑا عجیب لگا تھا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ